میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی ہاں ایک وکیل صاحب ہے تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی ہاں ایک وکیل صاحب ہے تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں ہیں آپ کے علاقے کے آپ کے علاقے کے میں نے کہا چھاں ملاؤ پشاور میں رہتا تھا وقالت کرتا تھا میرے علاقے کہا میاں چنوں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا میں اس کے قریب تلمبہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے میں وہاں تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہیں انہوں نے وہی کام شروع کر دی دیکھتے ہیں وہ کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے وہ جو مقامی کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لائے کرو تو اب بتاؤ مہین اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو دو تھپڑ اس کے موں پہ مارتا یا مفتی صاحب کی طرح فتوہ سناتا تو تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے توبہ کر میں نے اس سے کہا دھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا کہ آپ میاں چننو کے ہیں اور میں تلمبے کا ہوں تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے ہوں تو ایسے ہو اچھا آپ تلمبے کے ہو میں نے کہا تلمبے کا کہا ہو اچھا 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 بڑی مہربانی فرمائیے میں نے کہا فرمائیے ایسے جو نہیں ہوگا گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا تو اس نے دروازہ کھولا ہمیں بٹھایا میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کیا چائے وائے پلائی تو میرے والے صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے تو جب میں نے اپنا تعرف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے انہوں کے لیے ووٹ ماغنا تو ایسا خوش ہو گیا کھل گیا چائے پلائی بات چیت ہوتی رہی تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلا مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا میں واپس چلا گیا پیش میں کئی سال گزر گئے لاہور کیویلری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ وہاں میرا بیان تھا تو ایک کرکٹر آئے ہوئے تھے ان کو ہم نے آئے سیدن ورین زمام مشتاک ان کو ہم قریب کر رہے تھے اس وقت نئے نئے ان کو قریب کر رہے تھے تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان پہرے والے ان کو رو کر رہے تھے تو اس میں سے ایک آدمی مو اوپر کر کے میری طرف اس سے اشارہ کرے تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑی اور وہ جہے ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے میں نے نہیں پہچانا تھوڑے دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے تمہارا کہو ان کو اندر بلاؤ اندر بلاؤ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا کہنے کے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت میرا وقت بھی لگ چکا ہے بدنوں کیا چلہ لگا ہے یا تین چلے لگے ہیں تو جو دیکھو نا آپ میں سے کئی لوگ فیری لگاتے ہیں جس کو گجرہ فیری لگاتا ہوں فیری میں پہلے سمجھائیں نہیں فیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے میں سمجھیں یہ فیری لگاتے ہیں فیری اور وہ تو گجراتی میں فیری کہتے ہیں فیری کو تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا گیا یہ کیا ہے فیری فیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں چھوٹا بیری جہاز تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودہ بھیج اچھا اچھا پھیری کو پھیری کہہ رہے ہیں تم خدا کو کھدا کر دیتے ہو خدا کا شکر ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے ایک اس کو خدا کو کھدا کر دیتے ہو خدا کی قسم تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاک بنا لیتے ہو نہیں بناتے ہو پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو یہی تبلیغ کا کام کہ پھیری لگاؤ لوگوں کے در کھٹ کھٹا ہو کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا جو آپ لوگ پھیری لگایا تھے تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں نہیں لیتے کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا لیکن آپ جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا ہر نبی نے پھیرا لگایا اور دعوت علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دواریں اونچی کرتے اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکتے اور یہ تیہ کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا صرف اللہ اللہ کروں گا ہفتے میں ایک دن تو وہ پہلا دن تھا اندر سے تعلیٰ لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے لوگوں میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں دو فرشتے اندر اتار دیئے ارتصور المحراب ففز منہم قال لا تخف خصمان بغا بعضنا على بعض فحکم بیننا کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے تو دعوت علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے یہ آئے کہاں سے دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آ سکتے تو یہ کون ہیں آئے کہاں سے دروازے کو دیکھیں تالے لگا ہوئے دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا در گئے تو وہ کہنے لگے جی آپ درے نہیں ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے کہ کیا جھگڑا ہے یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے بکریاں ہیں بھیڑیں ننانوے بھیڑ ہے اور میرے پاس ایک ہے یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے میری سو پوری ہو جائے تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو یہ تو لطیفہ سا بن گیا دعود علیہ السلام کے لئے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے یہ میرے پاس ننانوے ہیں تیرے پاس ایک ہے تو ایک مجھے دے دے میری سو ہو جائیں تو دعود علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے تو ایک دم ان کو خیال آیا یہ تو میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ دعود تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لئے بھیجا ہے مسلح پر بیٹھنے کے لئے نہیں بھیجا ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے اس کے لئے رات ہے قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو اوین قس منہو قلیلہ اوزد علیہ وردت للقرآن ترطیلہ چل ومن اللیل فتحجد بهی نافلت اللک عصائن یبعثک ربک مقاما محمودا رات ہے آجاؤ ان ناشیت اللیلی ہی اشد وطعا و اقوام قیلہ آجا آجا رات بڑی مزی کی چیز ہے تو اور میں تنہا فائدہ فرخت فنسب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ آجَو تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمْعَا وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ رات تیری میری دن میرے بندوں کے لئے نہیں بیٹھ سکتا تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو تو اس پر دعود علیہ السلام سجدے میں گرے آیت سجدہ ہے اس لئے میں نہیں پڑتا ہوں سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر دے میں نے دروازے بند کر لیے حالانکہ میں یہ میرے منصب کے خلاف تھا اس پر اللہ سے معافی مانگی تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے یہی ہماری صفت اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچیں نہیں سنتے پھر جاؤ نہیں سنتے پھر جاؤ چونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے تیرے ذمہ آواز لگانا ہے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی قُمِن لَيْلَ إِلَّا قَلِيلَا رَات اللہ کے پاس آجھو دن میں کیا کر اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے سبحان طویلہ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیح دی ہے سبح تیرنے کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ میں نے بتایا تھا پہلے دن وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہوگی اس لئے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا تیرنے والا تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیح دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے اور مکہ میں تو پانی کوئی نہیں تو کہاں تیرنا ہے سارے مکہ میں پانی کا کترہ کوئی نہیں زمزم کے گوئے کے سوا تو تیرنا کہاں ہے یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے سبحان طویلہ حالانکہ اللہ فرماتا انہ لکا فی النہار شغلن طویلہ عملن عظیمہ جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں تھوڑی دیر سے پہنچ جائے کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے آدھا گھنٹا گھنٹا دیر سے گھر پہنچ جائے تیرنے والا پانی میں اتر گیا اب یہ رکھ سکتا ہے کیوں بھئی اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا تو مشلی کے پیٹ میں جائے گا پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے اب تیرنا ہے کہاں تک دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے سبحن طویلا جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے کرتے ہی رہنا ہے کرتے ہی رہنا ہے تیری چھٹی کوئی نہیں سبحن میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں یہ موت تک کا کام ہے وعبد ربک حتی یا تھی اکل یقین جب یہ آیت اتری اے میرے محبوب اٹھ جا اٹھ جا میرا پیغام سنا تو تو لیٹا ہوا ہے تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ میرے آرام کے دن چلے گئے میرے سونے کے دن چلے گئے میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا تو اس وقت تو کوئی جنن والا نہیں تھا تو پہلے آپ چپکے چپکے بات فرما رہے تھے پھر اللہ نے کہا کھل کے کہے تو پھر آپ نے کہا خدیجہ میں کس کو کہوں میری کون سونے گا من ادعو من یستجیب تو حضرت خدیجہ نے ارز کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں تو بھائیو دعوت ہمارا سرمایہ ہے دعوت سے ایمان بنتا ہے ایمان سے عمل بنتا ہے موسیقی 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 موسیقی